اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش شامدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں جنات کا سایہ ہے یا مرز ہے معلوم کرنے کا دوسرا طریقہ آپ کو بتاؤں گا نمبر دو طریقہ ہی ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں علاج کروانے سے بھی آپ کو افاقہ نہیں ہوا آپ کے صحت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی اب آپ پرشان ہیں کیا میرے اوپر کسی نے جادو کروایا ہے کوئی سایہ ہے کوئی جن پر ہی ہے یا کوئی میڈیسن میرے لیے اثر انداز نہیں ہو رہی میرے صیحت درست نہیں ہو رہی دن بدن میری صیحت بگڑتے جا رہی ہے اب میں کیا کروں اب میں اس کا علاج کس سے کروں میں کس کے پاس جاؤں کسی عامل کے پاس جاؤں کسی فقیر پیر کے پاس جاؤں کسی ڈاٹر حکیم کے پاس جاؤں کہاں جاؤں تو آپ اس مرض کی پہچان خود کر سکتے ہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر بغیر کسی ٹینشن کے اور اس عمل کی آپ کو اجازت عام ہے خود کر لیں کسی سے کروال مرض معلوم کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے جسم پر جو کمیز ہے اس کو اتار لیں اتارنے کے بعد اس کی جو لمبئی ہے اس کے آپ پمیش کر لیں مثال کے طور پر اس کی لمبئی ہے تین فٹ ہے ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لئے اب تین فٹ اس کے لمبئی ہے اس کو آپ پمیش کر لیں پمیش کرنے کے بعد اس کو لپیٹ کر اپنے سامنے رکھ لیں اور یہ عمل کریں چار کل ہیں سات بار سورت فاتحہ سات بار آیت الکرسی سات بار پڑھ کے یہ چھے عمل ہیں چار کل سات مرتبہ ہر کل اور سات مرتبہ سورت فاتحہ اور سات مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اول آخر تین تین بار بروشری پڑھ کے اس کمیز پر اس کپڑے پر پھونک مار دیں دم کر لیں اب دم کرنے کے بعد اس کی پمیش کو نہ پیں کپڑا بڑھ جائے گا کپڑا کم ہو جائے گا یا کپڑا اپنے حال میں برقرار رہے گا جیسا تھا ویسا ہی ہے اگر کپڑا بڑھ جائے تو سمجھ لیجئے اس بندے پر اس مریض پر جادو ہے کسی نے کروایا ہے آپ کا دشمن ہے اگر کپڑا کچھ کم ہو جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ اس مریض پر اسیب ہے سایہ ہے جن پری کا سایہ ہے اگر یہ کپڑا اپنے حال میں برقرار رہے پورا کا پورا ہے تین فٹ پورا کا پورا کپڑا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ مریض ہے اس کا علاج دھاکتر کے پاس ہوگا یا حکیم کے پاس ہوگا اگر پہلی دو صورتیں ہوں کپڑا بڑھے یا کپڑا کم ہو ان دونوں صورتوں میں آپ کا علاج کسی آمر یا کسی پیر فقیر کے پاس ہوگا آپ کو وہاں اس سے رابطہ کرنا ہوگا اس کے پاس جانا ہوگا تاکہ آپ کی مرض کی تشخیص تو ہو جائے اس کی پہچان تو ہو جائے اس کی شراخت تو ہو جائے بیماری کیا ہے سایہ ہے جادو ہے اور کیا ہے بیماری ہے تو معلوم کرنے کے بعد آپ اس سے رابطہ کریں گے پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ میرے اوپر جنات ہائیں یا نہیں جادو کا اثر ہے کہ نہیں میرے اوپر سایہ ہے کہ نہیں کیا میں بیمار ہوں جسمانی بیماری ہے یا روحانی بیماری ہے تو اس کا بہترین آسان طریقہ یہی ہے آپ کپڑے کی پمیش کرنے کے بعد یہ عمل کریں عمل کرنے بس خود چک کریں آیا کا بیماری ہے یا نہیں ہے میرے اس چینل کو ضرور سسکراب بھی کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کریں نیکی سمجھ کریں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ